اسلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں آج میں آپ کے لئے ایک اور واقعہ پیش کر رہی ہوں ایک عجیب و غریب فرشتے کا واقعہ شب محرات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عجائبات دیکھے ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا اس کے پر جلے ہوئے تھے یہ دیکھ کر فرمایا اے جبرائیل اس فرشتے کو کیا ہوا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خور بچے کو دیکھا تو اس سے رحم آ گیا یہ اسی طرح واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے یہ سن کر حضرت محمد نے فرمایا کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی قرآن پاک میں موجود ہے یعنی جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دربارِ الہی میں عرض کی یا اللہ اس پر رحمت فرما اس کی توبہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے دس بار درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پر اور بال عطا فرمائے اور وہ اوپر کو اڑ گیا اور ملائکہ میں یہ شور بھرپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس پر رحم فرمایا ہے جزاک اللہ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں آپ نے اپنے کمیٹس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا جزاک اللہ